سستے آٹے کے نام پر بھی عوام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا گورنڈ کی طرف سے آٹا سیل پوائنٹ تو لگائے گئے لیکن آٹے کی تھیلے بھی موجود ہیں اور آئی ڈی کارڈ درج کرنے کے لیے سسٹم نہیں چل رہا شہری حکومت پر ورس پڑے مزید جانتے ہیں اپنی نماندہ زاہدہ راو سے جی زاہدہ بتائیے گا جی بالکل حکومت کی جانب سے آٹے لگایا گیا ہے کہ یہاں پر سستہ آٹا فرام کیا جائے گا یہاں پر لائنے میں بیٹھے ہوئے ہیں خواتین بھی بیٹھیں ہیں مرد بھی بیٹھیں ہیں آٹے کے تھیلے بھی ہیں اور یہاں پر سسٹم پر بقاعدہ آئی ڈی کارڈ چیک ہوتا ہے جس کا نام بیرزی رکمپورٹ میں ہوتا ہے اس کو آٹے کے ایک تھیلی مل جاتی ہے ورنہ پھر واپس آپ کو جانا پڑتا ہے لیکن یہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم کوئی بارہ مجھے سے بیٹھیں ہیں کوئی گیارہ مجھے سے بیٹھیں ہیں اور یہاں والا جو سسٹم ہے وہ ڈاؤن ہے سرور کام نہیں کر رہا تو رمضان ہے روزہ ہے اور صبح سے آٹا نہیں ملا کافی دیس سے بیٹھیں ہیں سسٹم خراب ہے جو عبادت کا ہمارا ٹائم ہے نماز کا ہو تو سارا عزت ضائع ہو چکے آٹا میں کوئی نہیں ملا کوئی ریلیف نہیں ہے حامیس حکومت سے بلکل خوش نہیں ہوں خواتین کے آپ نے گفت کو سنی کہ جو ہمارا کام کا نماز روزے کا ٹائم تھا وہ ہمارا آٹے میں لائنوں میں لگ کر گزر جاتا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کب سے بیٹھیں ہیں میں ایک ڈیڑھ گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور ان کا سسٹم آف ہے اور چل بھی نہیں رہا کہہ رہے ہیں کہ سسٹم آن ہوگا تو آٹا ملے گا ایسا آٹا کیسے دے رہا ہے یہ ریلیف دیتے ہیں تو دوکان پر دیں کسی جگہ دیں سست بھائی کریں یہ آٹا ایک چور مطلب ہے چور سسٹم ہے یہ اور بھی یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھیں گے میرا کیمرہ بین دکھائے کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ لوگ باہر ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا سسٹم چلے گا اور کب ہمیں ایک تھیلی آٹے کی ملے گی اور وہ بھی آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا بینزین انکم سپورٹ میرگسٹر ہوگا تب ملے گا اس کے بغیر آپ کو یہاں سے آٹا بھی نہیں ملے گا چلے آپ کب سے بیٹھیں ہیں میرا تقریباً دو گھنٹے ہوگی تو کیا کہا جا رہا ہے بس یہ کہ سسٹم ڈاؤن نوڈ نہیں ہو رہا ہے یہی بولتا ہے تو حکومت سے کیا کہیں گے اگر لیف دیا ہے تو اس پر کوئی کام بھی کریں تو اس میں ہم کیا کہ سکتے ہیں کوئی کچھ بول سکتی ہے ریکشٹ کر سکتے ہیں حکومت سے ریکشٹ سے کیا پیدا ہوگا اگر ہم کرے گا تو کیا پیدا ہوگا آپ نے شہری گفتگو سنی کہ آٹے کے کیمپر کیا حالات ہیں اور صبح سے بیٹھے میں آٹا سسٹم کام نہیں کر رہا اور شہری مایوس سے نظر آتے ہیں حکومت سے کوئی اپیل بھی نہیں کرنا چاہتے ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے اور حکومت سے اگر کچھ کہیں گے بھی تو کون سا اس پر عمل ہو جانا ہے اگر ریلیف دیا ہے عوام کو رمضان میں تو اس کا واقعی وہ ریلیف لگنا بھی چاہیے کہ عوام کی دہلیز تک وہ چیز پہنچنی بھی چاہیے اور اگر یہاں سے بھی مل رہی ہے تو یقین اور وہ ٹائم پر ملنی چاہیے کہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی بچوں کو چھوڑ کر گھروں میں جنہوں نے افطاری کی تیاری کرنی ہے وہ یہاں سے صبحوں سے لائن میں لگی ہوئی ہیں روزے کے ساتھ ایک تھیلی آٹے کی مل جائے